موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ونو دعا لائیو ہم موجود ہیں ہر حال میں آپ کی آواز بن کر بے خوف آزاد آواز موسیقی پردھان منتری نے راشتر کو سمبودھت کیا امید تھی کہ چین سے تناو پر بھی وہ کچھ بولیں گے لیکن ان کا پورا بھاشن کوویڈ نائنٹین کے کچھ تھوڑا سا ذکر اس کا کیا باقی انعاج اور چنے پر کیا راشتر کے لام سمبودھن میں پرائم نیسٹر نے کہا کہ کسانوں کے بینک خاتوں میں اٹھارہ ہزار کروڑ روپے جمع ہوئے پردھان منتری نے کہا کہ لوگ ڈاؤن ہوتے ہی سرکار پردھان منتری غریب کلیان یوجنہ لے کر آئی اس یوجنہ کے تحت گریبوں کے لیے پونے دو لاکھ کروڑ روپے کا پیکج دیا گیا بیٹے تین مہینوں میں جردن خاتوں میں اکتیس ہزار کروڑ روپے جمع کروائے گئے اور پی ایم نے کہا کہ اسی کروڑ لوگوں کو تین مہینے کا راشن مفت دیا اور پردھان منتری غریب کلیان یوجنہ کے تحت غریبوں کو مفت راشن کی یوجنہ پانچ مہینے بڑھانے کا اعلان بھی کیا دیوالی اور چھٹ پھوجا تک یعنی نومبر تک پی ایم نے کہا کہ اس یوجنہ کو نومبر تک لاغو کرنے میں نبیہ ہزار کروڑ کا اکرکت خرچ آئے گا پی ایم نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کی دراؤن سبھی کی یہ کوشش رہی کہ ہمارا کوئی بھی غریب بھائی بہن بھوکا نہ سوئے پی ایم نے کہا کہ دیش میں ون نیشن ون راشن کارٹ کی ویوستہ بھی ہو رہی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ان غریب ساتھیوں کو ملے گا جو روزگار یا دوسری ضرورتوں کے لیے اپنا گام چھوڑ کر کہیں آ جاتے ہیں میرے ساتھ ہیں گردیب سنگھ سپل میرے سے ہوگی گردیب بہت شکریہ سمجھ دینے کے لیے میرا پہلے سوال یہ ہے کہ سولہ منٹ کے سمبودن میں ٹھیک ہے کرونا کا ذکر ہوا اور جندن وغیرہ کا ذکر ہوا لیکن پانچ کلو اناج اور ایک کلو جنہ سب سے بڑی بات یہ تھی کیا آپ کو ایسے ہی بھاشن کی امید تھی پردان منطری سے پہلے تو جو گھوشنا ہوئی اس کا ویروت تو کوئی کرنی سکتا کیونکہ یہ تو ضروری تھا اور اس کی لگاتار ڈیمانڈ ہو رہی تھی اور یہ پردان منطری کا پروروگیٹیو ہے ویشی شادکار ہے کہ وہ دیش کو کیا کہنا چاہتے ہیں پر سوال یہ ہے کہ جو دیش کے سوال ہیں پردان منطری سے وہ کیسے پوچھے کیونکہ کوئی پریس کونفرنس نہیں ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے انہوں نے چنا کی باقی سوالوں کے جواب نہ دیں بہت سارے سوال اس سمیں کرونا سے ہی جڑے ہیں ہم چین کی بات آج نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو یہ بھی امید تھی کہ چین کے سوال پر پردان منطری کچھ بولیں گے پر اس کو الگ رکھ دیجئے اور صرف کرونا کی بات کی جائے تو آج میڈل کلاس بہت سمسیہ میں ہے لگتار جو سٹیمولس کی بات ہوئی ہے وہ انڈسٹری کی اور سمال میڈیم سکیل انڈسٹری کی بات ہوئی ہے لیکن میڈل کلاس کو جس کو سیلریز نہیں مل رہی ہیں بہت بڑا ورک جو ٹوریزم سے جڑا ہوا ہے جو ٹرانسپورٹ سے جڑا ہے ٹریول سے جڑا ہے وہ تمام لوگ جو شادی بیاہ کے ریسٹران سے ان سب دھندوں سے جڑے تھے وہ بربادی کے کگار پر ہیں ان کے سوالوں کا جواب کون دے گا یہی نہیں جو آج پی ایم نے یہ بھی بولا کہ ہم نے بہت اچھی طرح منیج کیا لوگ ڈاؤن کو وہ ٹھیک ہے کہ لوگ ڈاؤن نہیں ہوتا اس وقت تو ہمارے سنکھیہ اس سے بہت زیادہ ہوتی لیکن لوگ ڈاؤن کے دوران جو ہوا اس کو جڑے ہوئے سوال آج بھی ہیں لاکھوں کروڑوں مجدور لاکھوں نہیں کروڑوں کی سنکھیہ میں مجدور پیدل اپنے گاؤں واپس گئے تھے اور اب ایسی بسے بھیج کر پنجاب کے لوگ گجرات کے لوگ ان مجدروں کو واپس بولا رہے ہیں کل ایک خبر پڑی کی چارٹر پلین سے بھی مجدروں کو واپس بولا جا رہا ہے تو یہ جو پوری افراد تفریح ہے اس کا شرے لینے کی کوشش آج ہوئی اس کی افراد تفریح کا جو نقصان ہے اس کے سوالوں کا جواب نہیں دیا گیا لوگوں کو امید تھی کہ آج پردان منتری اپنے بھاشن کے اندر کچھ ایسی باتیں بولیں گے جس سے کہ ان کے یہ سوالوں کا جواب ملے گا اور آنے والے سمیں میں کچھ کام ہوگا ابھی دیکھیں سٹیمولس کی بات ہوئی تھی میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں تین لاکھ کروڑ کی انہوں نے بات کی تھی ڈیڑھ مہینہ پہلے کی سمال میڈیم اسکیل انڈسٹریز کو تین لاکھ کروڑ کا کرز اپلپت کرائیں گے آج جو ڈیٹا آیا ہے ڈیڑھ مہینے میں چھالیس ہزار کروڑ ہی باتا گیا ہے تو وہ اس کی سفلتہ یا سفلتہ پہ سوال ہیں وہ جواب کون دے گا جو پاور ڈسٹریبیشن کمپنیز کو سب سے زیادہ نبی ہزار کروڑ روپے کی لیکوڈیٹی نہیں گئی تھی آج تک ایک بھی پاور ڈسٹریبیشن کمپنی اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائی کیونکہ اس میں راجے سرکاروں کو کرڈیٹ گارنٹی دینی تھی اور راجے سرکاروں کا کہنا ہے ہمارے کرچے تو چل نہیں رہے ہم کہاں سے گارنٹی دیں تو یہ سوال خود جو سرکار کے اپنے جو قدم اٹھائے گے تین مہینے میں اس سے جڑے ہوئے سوالوں کا جواب نہیں ملتا ہے کسی لیول پر نہیں ملتا ہے اور آج پی ایم سے جو امید تھی اس کو انہوں نے کیول ایک ورگ کو جو راشن دینے تک سمجھ کر کے رکھ دیا ہے اور اس کی آلوچنا تو نہیں ہو سکتی وہ ٹھیک قدم تھا جی میں آگے بڑھتا ہوں پی ایم نے کہا کہ کرونا کے خلاف لڑتے لڑتے اب ہم انلاک ٹو میں آگئے ہیں ہم اس موسم میں بھی پرویش کر رہے ہیں جس میں سردی زکام بخار ہوتا ہے پی ایم نے سبھی دیش واسیوں سے اپنا دھیان رکھنے کی اپیل کی انہوں نے کہا جب سے انلاک شروع ہوا ہے لوگوں میں لاپرواہی بڑھ گئی ہے ان کا کہنا تھا پہلے ہم بہت سترک تھے لیکن آج جب زیادہ سترکتہ کی ضرورت ہے تو لاپرواہی بڑھنا چنتہ کی بات ہے پہلے ہم ماسک کو لے کر دوگز کی دوری کو لے کر بیس سیکنڈ تک دن میں کئی بار ہاتھ دھونے کو لے کر بہت سترک تھے دیش کے ناغریکوں کو پھر سے اسی طرح کی سترکتہ دکھانے کی ضرورت ہے خاص کر کنٹینمنٹ زونز پر ہمیں بہت دھیان دینا ہوگا جو بھی لوگ نیاموں کا پالن نہیں کر رہے ہمیں انہیں ٹوکنا ہوگا روکنا ہوگا اور سمجھانا بھی ہوگا اب ٹوکنا اور روکنا کا مطلب کہیں لنچنگ نہ مان لیا جائے پی ایم نے ادھارن دیتے وہ بتایا کہ ایک دیش کے پردھان منتری پر تیرہ ہزار کا جرمانہ لگا کیونکہ وہ سارجنک ستھان پر بینا ماس پہنے گئے تھے بھارت میں بھی ستھانی پرشاہشن کو اسی چستی سے کام کرنا چاہیے میرا دوسرا سوال گردیب آپ سے یہ ہے کرونا کا ذکر تو کیا جیسے آپ نے بھی پہلے کہا لیکن کوئی اعلان یا ٹھوس قدم نہیں اٹھائے آپ کی پرتکریا کیا ہے کرونا کو لے کر صرف مجھے لگتا ہے سرکار اب اس اس تھی میں نہیں ہے کہ کوئی ٹھوس قدم اب بتا پائے کیونکہ لگاتار اس تھییں چینج ہو رہی ہیں کوئی ماسٹر پلان نام کی چیز تو رہی نہیں اور ہر ہفتے ہر روز کئی بار پلان چینج ہوا ہے پر اب پی ایم نے ایک طرح سے سویکار کیا ہے کہ کوئی بڑا ماسٹر پلان کی اب گنجائش نہیں ہے اور آپ دیکھئے کہ جو انہوں نے آج بولا بھی اس میں ایک چیز انہوں نے کہی کہ ہم اس طرح جو مجدوروں کا سوال آیا تھا اس پہ کوئی ایشو نہ آئے تو ون نیشن ون راشن کارڈ کا ذکر کیا ہم وہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ بھی تو پرانی بات ہے جنوری میں بیس راجے ون نیشن ون راشن کارڈ کی یوجنہ میں شامل ہو چکے تھے اس میں گجرات بھی تھا ماناشٹ بھی تھا پنجاب بھی تھا بیہار بھی تھا یوپی بھی تھا لیکن گراؤنڈ پہ تو کچھ دکھا نہیں اور ابھی بھی کوئی بھی ایسی یوجنہ جو کی پورے دیش میں لاغو ہو اس کے بارے میں بات اب نہیں ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ کرونا الگ الگ جگہ پہ الگ الگ طریقے سے اثر کر رہا ہے اور الگ الگ راجے سرکاروں پہ اب بات چھوڑ دی گئی ہے اب اس بارے میں کوئی کسی کو بھرم نہیں ہے کہ کوئی نیشنل پلین چلنے والا ہے نہیں اور آج پردان منطری نے اس کا ایک نولیجمنٹ بھی کیا انہوں نے آج بولا کہ کینر سرکار راجے سرکار اور سیویس سوسائٹی تینوں نے مل کر اس کو لڑا ہے تو سچائی یہ ہے کہ اس کو سویکار کر چکے ہیں وہ بھی اور اس لیے کوئی بڑا اعلان کرونا کو لے کے اب آنے نہیں والا ہے لوگوں کو لگاتار یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اس کے ساتھ جینا ہوگا بس ایک سمجھتے ہیں جس کی طرف ابھی آپ نے بھی کہا اگر روکنا اور ٹوکنا شروع کیا جائے گا تو اس کا پوزیٹیو اثر نہیں آئے گا کیونکہ خوف جو پہلا تھا اس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد بھی بازار بند ہیں لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد بھی گرہک گائب ہیں لوگ ڈر رہے ہیں جو بیمار ہوئے ہیں ان سے ان کے پڑوسی ان کے پریوار والے بات نہیں کر رہے ہیں تو اگر اس میں ایک اور خوف کی کڑی جوڑ دی جائے گی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا لوگ اویر ہو چکے ہیں گاؤں گاؤں میں لوگوں کو پتا ہے کہ باک پہننا ہے صفائی رکھنی ہے اس کو جبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کل سے پولیس والے لٹھ لے کے ماسک پہنانے کی پیچھے پڑ جائیں اور اس کے دوش پریرام اور آئیں جی میں آگے بڑھتا ہوں ہوں ہی کرونا کا ذکر کروں گا میں پریزان منطرین نے راشتر کو سمبودن میں کہا کہ بھارت نے کرونا سے نبٹنے کے لیے صحیح وقت پر ایکشن لیا اب اس پر بھی سوال اٹھ سکتے ہیں لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں ہے اس لئے کرونا کو لے کر ہمیں ایک سٹیبل سیٹویشن میں ہیں لیکن ٹیلیگرایف کی خبر کے مطابق بھارت میں کرونا کابو سے باہر ہو رہا ہے مہزار دن میں کرونا کے مریض چار لاکھ سے قریب پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار سے زیادہ ہو گئے رویوار کو ہی دیش میں کرونا بیس ہزار نرے کے سامنے آئے کرونا کے بھارت میں کرونا سے موت کا جو سنکھے آئے تعداد ہے وہ سولہ ہزار کے پار چلی گئی ہے اسم جیسے راجے میں بھی کرونا سنکھر جو ہیں کرونا کے مریض جو ہیں ان کی تعداد آٹھ ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے گواہارٹی میں چودہ دن کے لیے لاکڈاؤن بڑھانا پڑا ہے مہراشٹر میں کرونا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے بڑھتے کرونا کو دیکھتے ہوئے ادف تھاکرے سرکار نے اکتیس جولائی تک لاکڈاؤن بڑھا دیا ہے تمیل آروس سرکار نے کہا ہے کہ چننائی اور مدرائی میں پانچ جولائی تک کڑے پرتیبن جاری رہیں گے جبکہ شیش راجے میں موجودہ پابندی اور ڈھیل اکتیس جولائی تک جاری رہیں گی کیرل میں بھی اور معاملے بڑھ گئے ہیں جب سے وندے ماترم فلائٹس کے قارن لوگ ودیش سے واپس آ رہے ہیں دراصل دیش میں اب عجیب سے حالات ہیں کرونا کو کنٹرول میں لانے کے لیے کون سی نیتی کون سا ٹرائیڈ ان ٹیسٹڈ فارمیولا لگایا جائے کیونکہ کسی بھی سکسیسفل سٹیٹ موڈل کی بات ابھی تک پی ایم نے کہیں نہیں ہے اپنے ایڈریس میں گردی پر آخری سوال سکسیسفل سٹیٹ موڈل کا جہاں تک بات کریں ہم کیرل کافی حد تک سکسیسفل رہا ہے اس کے بعد راجستان رہا ہے چھتیس گھڑ بھی ہے پردان منطری نے ان کا ذکر نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے پردان منطری صرف آج ایک کام کرنے آئے تھے کہ گریبوں کو راشن دینے کی ان کی یوجنا ہے وہ بولنی تھی عام طور پر یہ کام سرکار ایک ٹویٹ سے بھی کر سکتی تھی اور جیسے پہلے بڑے بڑے اعلان منطریوں نے کیے منطری منڈل کے سدسیوں نے کیے وہ بھی ہو سکتا تھا پر پردان منطری نے اس کو لیول کو بڑھایا اور آج آ کر آج سب سے کم سمیہ بولے ریسنٹ سمیہ میں جو ان کے ایڈریسٹو نیشن رہے ہیں وہ لمبے لمبے ہوئے ہیں آج وہ بہت کم بولے فوکس تھا کی راشن ملے گا فری میں اور کب تک ملے گا چھٹ تک دیوالی تک ملے گا اور اس کو لوگ جوڑ کر دیکھ رہے ہیں صرف بیہار چناؤں سے کیونکہ نومبر میں بیہار میں چناؤں ہونے ہیں تو آج انہوں نے بڑے فوکس ترکے سے جسم کی سٹائل ہے دیش کو بتایا کہ ہم راشن دینے جا رہے ہیں اور بیہار کی جنتہ کو بتایا کہ چناؤں تک یہ راشن ملے گا اس کے بیانڈ کوئی پوزیٹیو کیس ٹیڈی کی بات ہو یا کوئی ہو آج ان کے بھاشن میں یہ فوکس نظر نہیں آیا جمہو کشمیر کی الگاو وادی سیاست میں بہت بڑا ایک اُبال آیا ہے کشمیر کے الگاو وادی نیتہ سید علیشہ گلانی نے حوریت کانفرنس سے استیفہ دے دیا ہے وہ حوریت کے آجیون لائف ٹرم پریزیڈن تھے سوشل میڈیا پر جاری 47 سیکنڈ کے ایک آڈیو کلپ میں 90 سال کے گلانی نے کہا کہ حوریت کانفرنس کے اندر بنے حالات کی وجہ سے میں پوری طرح سے اس سے الگ ہوتا ہوں گلانی نے کہا کہ خراب صحت اور پابندیوں کے باوجود میں نے کئی طریقوں سے آپ تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن آپ میں سے کوئی اپلپ نہیں تھا جب آپ کو لگا کہ آپ کی جواب دہی تائے کی جائے گی تو آپ نے کھل کا نیتردو کے خلاف بغاوت کر دی یہ اپنے ہی لوگوں سے وہ کہہ رہے ہیں گلانی نے پاکستان ستھت الگاو وادی نیتردو پر کنبہ پرستی اور راجنیتک برشتہ چار کے عروح بھی لگائے 1993 میں 1993 میں 20 سے زیادہ دھارمیک اور راجنیتک پارٹیاں All Parties ہوریت کانفرنس کے بینر تلے ایک ساتھ آئی تھی 19 سال کے میر وائز عمر فاروق اس کے ستھاپک چیئرمن بنے تھے اس کے بعد متبہدوں کے کارن کٹرپنتی سید علی شاہ گلانی نے 2003 میں اپنے سمرتکوں کے ساتھ ہوریت کا ایک نیا گھٹ بنایا تھا گلانی نے پانچ اگست کو آرٹیکل 370 اور 35 ایوے کو ہٹانے کے موری سرکار کے فیصلے کیا آدھوشنا کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ قدم کشمیر کو ایک اور فلسطین بنا دے گا حالانکہ دوسرے الگاواری نیتاؤں کا کہنا ہے کہ گلانے کا سوہاؤ آرٹیکل 370 کے ہٹائے جانے کے بعد کافی شانت میلو ڈاؤن ہوا ہے کیونکہ NIA نیشنل انیویسٹیگیشن ایجنسی نے ان کے بچوں سے ایک ٹیلر فنڈنگ کیس پر پوچھتا جاتی تھی اور ان کی گرفتاری کے ڈر سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے میرے ساتھ ہیں پروفیسر ایم اے منساری آپ یو جی سی کے میمبر رہ چکے ہیں آپ انفرمیشن چیف انفرمیشن کمیشنر رہ چکے ہیں اور جمع کشمیر پر بھارت سرکار کے انٹرلکیوٹر رہ چکے ہیں انساری صاحب بہت بہت شکریہ اپنا سمیہ دینے کا ہمیشہ کی طرح آج بہت دنوں بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہے بہت شکریہ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے سید علی شاہ گلانی کا استیفہ کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا سنکیت ہے اور کشمیر کے لوگوں کے لیے اس کے معنی کیا ہے دیکھیں میں جاناں تک سمجھ پا رہا ہوں یہ تو بات بہت دنوں سے ہو رہی تھی کہ یہ کب تک کانٹیڈن کریں گے اس لیے کہ پچھلے کافی دنوں سے یہ گلانی صاحب کا روز کافی انیلیونٹ سا ہوتا جا رہا تھا اور اس کی وجہات کئی ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو حریت جو کانفرنس ہے وہ دو دردت سے زیادہ جو آرگنزیشن سے اس کی ایک کوالیشن گروپ ہے کوالیشن پارٹی ہے اور ان کا مقصد جو ہے وہ یہی رہا ہے کہ وہاں پہ کشمیر میں ریفرینڈم ہو اور پاکستان کے ساتھ مرجر ہو اور یہ اپنا پریشر بنانے کے لیے مختلف وقت پہ اسٹرائکس اگرہ کا اعلان کرتے تھے اسکول اگرہ بند ہوتے تھے لوگ وہاں پریشان ہوتے تھے لیکن اب دیکھا یہ گیا کہ یہ پانچ اگست کے بعد جو اقدامات لیے گئے ہیں اس سے اب یہ اسٹرائکس کال اگرہ جو دیتے تھے جس سے اسکول اگرہ بند ہوتے تھے وہ کام تو لاغڈاؤن میں ڈبل لاغڈاؤن جو ہو گیا ہے دس مہینے سے اس سے وہ آلڈی سفر کر رہا ہے دوسرے یہ کہ ان کے تمام جو ساتھی ہیں وہ تمام یا تو جیل میں ہیں یا جو ٹینشن میں ہیں ان کے کوئی رول نہیں ہے آپ نے جیسا ذکر کیا کہ ان کے اوپر جو ہے ملی لاؤنڈری گوگر کے کیسز ہو گر ہے بھی ان کے اوپر آئید ہو گئے تو ان کا جو رول تھا پہلے سے وہ کافی ایرائیویٹ سا ہو گیا تھا اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سپریٹیزم کا جو ایجنڈا ہے وہ کافی وائیڈ بیس پہلے سے ہی ہو چکا ہے یعنی کہ یہ جو کام جو حریت لیڈرشپ نے جو شروع کیا اب یہ دیکھئے کہ وہاں کا تمام یوٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہو چکا ہے اور ظاہر ہے کہ اور تئی ایسے ایجنڈیشنز جو سپریٹیز ایجنڈیشنز ہیں جو پاکستان سے یا اور جگہوں سے اپریٹ کر رہی ہیں وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حریت کنفرنس سے ایک طرح سے وہ کافی ایریلیونسی ہوتی جا رہی تھی اور پھر جو سرکار نے جو قدم اٹھائے ہیں پانچ اگست کو اور ایجنڈیشن سے وہ کافی ان کی کمر توڑ دی دوسرا یہ کہ سبی کے خلاف کچھ اور کچھ منی لانڈنگ میں یا اور طرح کے مقادمات ہیں اور یہ دیکھا گیا کہ اب جو جو سپیشل جو بریک ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ ان کا جو مقصد تھا کہ وہاں جیلیونس کرائے جائے یا کوئی وہ کام تو وہ ہونے کے کوئی امکانیات نہیں تھے دوسرا یہ کہ یہ جو ہیلتھ کنڈیشن ہے میں آپ کے باس دوارے واپس آتا ہوں یہ بہت ناساز ہے تو میں سبستہ ہوں کہ یہ ایک کافی دنوں سے قیاس مگایا جا رہا تھا کہ وہ شاید کانٹی نہیں کریں گے اور جو سیکنڈ اور تھرڈ رنگ جو لیڈرشپ جو رہے ہیں کہ اس میں آگے آنا چاہتی تھی اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس پر اسپریئٹ کرنا تھا تو جی اب ان کے جی میں آپ پر واپس آتا ہوں LSE پر بھارت چین تناف کے بیچ پاکستان بھی اب حملہور ہو گیا ہے اگریسیو ہو گیا ہے پاکستان کے طرف سے سیز فائر کا اولنگن بڑھا ہے اور وائلیشنز یہ جو اولنگن کے بات کرو بڑھ رہے ہیں اس کے قصے پاکستان نے اس سال جون میں 302 بار سیز فائر کا اولنگن کیا جبکہ پچھلے سال کے کا لگاتار و لنگن کر رہا ہے وہیں دوسری طرف گھاٹی میں کشمیر وائلی میں آدمفادی گتیویدیاں بڑھ گئی ہیں جس کے بعد بھارت نے کاؤنٹر ٹیررزم میجرز لیے جون میں ہی سرکشہ بلوں نے 43 آتنکیوں کو مٹھ بھیڑ میں مار دیا اوفیشل لیٹا کے مطابق اس سال جون تک 121 آتنکی مارے جا چکے ہیں جبکہ 2019 میں 158 آتنکی مارے گئے تھے چنار کور کے کمانڈر لیفٹن جنرل بی ایس راجو کے مطابق پاکستان آتنکیوں کی گھسپیٹ کرانے کے لیے ہی سیز فائر توڑ رہا ہے پاکستان چاہتا ہے کہ گھاٹی میں امن چین قائم نہ رہے اور وہ جلدی اپنا رویہ بھی بدلنے نہیں والا حالی میں ایک کارکر میں سینہ پرمک جنرل منوج مکن نرونہ نے دو مورچوں پر یود کی بات پر کہا تھا یہ ایک سمبھاونا ہو سکتی ہے اور دیش کو ایسے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چین سے تناف کے بیچ پاکستان گھاٹی کو سلگانے کی کوشش کر رہا ہے اس ٹائمنگ پر آپ کیا کہیں گے مجھے کوئی بہت زیادہ تعجب نہیں ہے میں اس بات کو اکثر کہتا رہا ہوں کہ جو ایرس روائل جو جمعین کشمیر ہے اور وہ اس کی جو باؤنڈریز تھیں وہ کافی آگے تک تھیں ادھر پی اوکے میں اور ادھر چائنے کی طرف اور ایل ایسی اور پی اوکے یہ دونوں جو ہے وہ انٹرنیشنل باؤنڈریز نہیں ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ چکی یہ انٹرنیشنل باؤنڈریز نہیں تیہ ہو پائیں نہیں ڈیفائنڈ ہو چکی اور ڈیلینیٹ نہیں ہو چکی تو ظاہر ہے اس طرح کی انٹرنیشنل اور پرابلم جو ہیں وہ ایل ایسی کی طرف سے بھی ہوتی آ رہی ہیں اور ایل ایسی کی طرف سے بھی ہوتی آ رہی ہیں پہلی بات دوسری یہ کہ پاکستان اور چائنہ کے بیچ میں جو ایک انڈرسٹرننگ ہو چکی ہے یہ دنیا کو سب کو معلوم ہے اور ایسے وقت میں آپ نے دیکھا کہ ایل ایسی پہ تناؤ شروع ہوا تو ادھر نیپال سے بھی شروع ہوا اور ظاہر ہے کہ ایسے موقع پہ پاکستان تو ہمیشہ صحیح ایکٹیو رہا ہے لیکن جو سوال جو بہت بڑا وہ یہ ہے کہ جب یہ اگست فائب کو لازٹ لیل جب یہ ڈیسیزن لیا گیا کشمیر کے بارے میں اس کے ایبروگیشن اپ سی سیونٹی اور یونیفیکیشن یوٹی کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ وہاں پہ ایکنومک ڈیولپمنٹ ہوگا اور ہمارا جو سیکیورٹی گریڈ ہے وہ بڑا مضبوط ہوگا جس سے کہ وہاں پہ ملٹینسی کو کم کیا جائے گا اور انسرڈنسی بھی کم ہوگی لیکن دیکھا یہ گیا کہ جو ہمارا جو اپجیکٹیو تھا یہ اگست فائیو میں ایبروگیشن کا وہ کہیں بھی پورا ہوتا نظر نہیں آرہا اس لیے کہ انسرڈنسی بھی بڑی ہے ملٹینسی بھی بڑی ہے جو آپ نے اسی جون میں ہی جو مجھے انفرمیشن ہے فورٹی ایٹ جو ہیں یہ ملٹینس جو ہیں وہ مارے گئے ہیں تو غرض یہ کہ جو مقصد تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ پوری اپنے قبضے میں لے لے گی اور داریکٹ انٹرول کرے گی اس سے ملٹینسی اور انسرڈنسی کم ہوگی وہ ہوا نہیں ہے تو اس کے اوپر یہ سوال ہے کہ آخر کیا سوچا گیا تھا اور اب کیا ہو گیا اور ظاہر ہے کہ اس وقت جب یہ فیصلہ دیا گیا تب بھی پاکستان نے بھی اعتراض کیا حجیت لیڈرشپ نے اعتراض کیا چائنہ نے بھی اعتراض کیا اور مائٹر جو ہے انیٹیل نیشن سیکرورٹی کانسیل میں بھی گیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت دور اندیشی سے بہت ایک ویزن کے ساتھ وہ فیصلہ نہیں لیا گیا اور لیا بھی گیا تو جو ابجیکٹیف ہمیں پیئے کرنے کہ ملٹنسی کم ہوگی ڈیبلیپنٹ ہوگا وہ کہیں ہوا نہیں بلکہ وہاں کے لوگ اور سفر کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باوجود اس سے کی خودیت کنفرنس جو ہے جو ہوتی جا رہی ہے لیکن وہاں پہ جو یوتھ ہیں وہ اتنے ایلینیٹیڈ ہیں جی جی میں آپ پر واپس آوں گا میں آپ پر واپس آتا ہوں ایک طرف جمعہ کشمیر میں پاکستان پرائیو جی تاتا انکوات جاری ہے وہیں چین سے تناف کے بیچ نئے آدیشوں سے لوگ گھبرائے ہوا ہیں جمعہ کشمیر پرشاستان نے دو مہنے کے لیے الپی جی سیلنڈر سٹاک کرنے کے آدیش دی ہیں دوسرے آدیش میں گاندربل میں سرکشا بلوں کے لیے سکول کی امارتوں کو خالی کرانے کے آدیش دی گئے ہیں ان آدیشوں کو لے کر پور مکرمنٹری عمر عبداللہ نے ٹویٹ کر کے کھا کہ سرکار کے آدیش کشمیر میں دہشت پہلا کر رہے ہیں ویسے پانچ اگست کو آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بعد سے جمعہ کشمیر کے لوگ تمام پابندیوں اور نئی نیتیوں کی وجہ سے پریشان ہیں پورے دیش میں لوگ ڈاؤن کے بیچ کین سرکار نے جمعہ کشمیر میں نئی دومیسائل نیتی کا بھی اعلان کر دیا نئی نیتی کے مطابق پردیش میں کم سے کم پندرہ سالوں تک رہنے والا ہر وقتی دومیسائل کے لیے قابل ہوگا آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد نئے نیموں کے تحت بیہار کے رہنے والے آئی اے صدیقاری نمین چودری کو جمعہ کشمیر کے نیواسی ہونے کا سرڈیفیکٹ مل چکا ہے آرٹیکل 370 ہٹنے سے پہلے صرف جمعہ کشمیر میں پیدا ہوئے لوگوں کو ہی یہ سرڈیفیکٹ جاری کیا جاتا تھا نئے آدھےش کے مطابق جمعہ کشمیر میں فیلال آرٹیکل آئی تک 2G موبائل انٹرنیٹ سوائیں ہی ملے گی جبکہ لوگوں نے کوویٹ کے مہماری میں آن لائن ایڈوکیشن اور ٹیلی میڈیسن کے لیے فاسٹ نیٹ کنیکشن کی مانگ کی تھی اور برا آخری سوال آپ سے یہ ہے انسار ریزب تھوڑا تھوڑا مخصر طور پر جواب دیں کہ وہاں ستھانی نیتہ جو ہے نظر بند ہیں روزگار اور علاج نہ مل پانے سے اور بھی جڑے مدے ہیں اوپر سے کوویٹ بھی ہے سید علی شاہ گلانے نے کہا تھا کہ کشمیر میں ایک فلسطین بن جائے گا اوٹر کشمیر ٹائمز کی سمپادک انرادہ بھسین کا کہنا ہے کہ کشمیر میں اسرائیل موڈل لائے جا رہا ہے آپ کیا مانتے ہیں علی دکی انرادہ نے جو بات کہی ہے وہ ایک بہت ہی اچھا ایک ابزربیشن ہے اور جس طرح سے دس مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور ابھی جو آپ نے تمام ڈیٹیلز ریپورٹ پڑھی ہیں جو بتائی ہیں ان سب کو دیکھنے کے لیے دیکھنے سے تو یہی ایک ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایک جو جمہوریت جو راستہ ہے جو ایک لوگتار طریقہ ہے وہ تو کہیں دور دور تک نہیں ایڈابٹ کیا جا رہا ہے اور ہمارے یہاں لوگتار طریق جو بیوستہ ہے اس میں یہ ہونا چاہیے کہ وہاں کی لوکل لیڈرشپ کو انوالب کیا جائے یوٹھ کو انوالب کیا جائے اور وہ پھر لیڈرشپ سامنے آئے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تمام لیڈرشپ یا تو وہ ڈیٹینڈ ہے یا کہ جیلو میں ہے اور اس میں جو ہے وہ تمام لوگ وہاں کے لوگ جب ناراض ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی دیمکریٹی آپ کو اسرائیل موڈل دکھ رہا ہے یا فلسطین موڈل دکھ رہا ہے مختصر میں آپ سے ارز کرنا چاہوں گا کہ جو ڈومیسائل کا آپ نے ایشو کیا تو دیکھیں جب مہاراجہ ہری سنگھ نے جب انڈیا گورنمنٹ سے جو ایکسیشن ساڈکمنٹ سائل کیا تھا تو یہ دو انڈیپنڈنٹ سورین سٹیٹ تھیں اور وہ اس وقت اے ہوا تھا کہ جو تین ایریاز ہیں جس میں سنٹر گورنمنٹ دخل دے سکتی ہے اور باقی ہماری چیزیں کنسٹیوشن میں آگئی وہ ہم نے آل اپ سٹن لیٹرلی اولا دیا تو وہاں کے لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک انڈیپنڈنٹ سٹیٹ کے ساتھ جو معایدے ہوئے ایگریمنٹ ہوئے وہ کیسے آپ ختم کر سکتے ہیں اور جس طرح سے ہماری جو ابھی سنٹر گورنمنٹ وہاں پہ روح کر رہی ہیں اور تمال سے کوٹی فرس پہ کنٹول کر رہی ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ناراض پہلے سے کہیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں بہت بڑھ گیا ہے جی بہت بہت دنیواز آپ کا بہت شکریہ آپ کا اپنا وقت دینے کے لیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آگے ہمیشہ ہمارے ساتھ اس طرح شامل ہوتے رہیں گے بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں LSE پر بھارت چین تناف کے بیچ موڈی سرکار نے چین کے 69 چینی ایپس ور بہن لگا دیا ہے ہم سب جانتے ہیں ان میں ٹک ٹاک UC براؤزر جب بین لگایا گیا تھا اس سے پہلے بھی خطرناک تھے لیکن بین اب لگایا گیا ہے یہ بھی کہ ڈیٹا سرکشہ سے جڑے پہلووں اور 130 کروڑ بھارتیوں کی گوپ نیتہ کی سرکشہ کو لے کر بھارت جنتے تھے ادھر وشیشکیوں کا ماننا ہے کہ سرکار کا چینی ایپس پر پرتیبند لگانے کا فیصلہ لوگوں کے بیچ میڈیا کے ذریعے ایک نیریٹیب بنانے کا ہے اس سے آم جنتہ کو لگے گا کہ بھارت نے بھی چینی گھسپیٹ کے بدلے ورچول سٹرائک کر کے چین کو گھرارا جھٹکا دیا ہے اور لوگوں میں چین کے پرتی گھسے کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہے کیونکہ حقیقتی ہے کہ چین نے ہماری زمین پر قبضہ کر لیا ہے ایک میں آپ اور بتاؤں جو ایپس ابھی تک چل رہے ہیں اور چینیز ہیں وہ ہے پی ٹی ایم پی ٹی ایم مال بگ باسکٹ بائی جوس ڈیلیوری ڈریم الیون گانا ہائک میک مائ ٹрип اویو اولا پی او بی جی پب جی پولیسی بازار کوکر سویگی زومیٹو سناپ ڈیل فلپ کارڈ ریوی گو اور ان پر کوئی بیان نہیں لگایا گیا ہے تو کسی سیانے نے کہا ہے اور ہم کافی سہمت ہے اس سے کیے تو وہی بات ہوگی کہ میرے گھر میں تم زبردستی گھوسائے ہو چین اس لئے میں اپنی دکان میں تمہارا مال نہیں رکھوں گا کیا یہی جواب ہمیں چاہیے تھا نمسکار موسیقی موسیقی